پروینشل اسیمبلی اور ناشنل اسیمبلی میں ہوں اور تین سیٹس وہاں خالی ہوئیں یہاں اسلام آباد سے جناب یوزوزا گلانی صاحب سینیٹر تھے اور یہ ناشنل اسیمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے اس وجہ سے یہ سیٹ بھی خالی ہو گئی تو آج یہ ایک ڈیلیکیشن تشریف لائے ہمارے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ جمعیت علیہ السلام کو سپورٹ کیا جائے سینیٹ کی بلوچستان کی سیٹ میں اس پہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے وہ جناب اجاز زکرانی صاحب اور سی ایم بلوچستان ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ جمعیت علیہ السلام نے یہ درخواست جناب پریزن زرداری صاحب سے بھی کی ان سے بھی رابطہ کیا اور آج ہم ان کی اجازت سے یہ فیصلہ ہوا جو ہماری گفت و شنید ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علیہ السلام کے کینڈ ریٹ کو بلوچستان میں سینیٹ کی سیٹ پہ اس پہ ہم سپورٹ کریں گے اور جو باقی دو سیٹس ہیں اس پہ بھی ہمارا ان سے اتفاق ہوا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور پیمل اینگ کا بھی کینڈ ریٹ ہے تو یہ ہماری نگوشیٹنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسلام آباد کے سیٹ پہ جناب یوسوزا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ کریں گے اس کے لیے یہ آج تشریف لائے تھے اب میں درخواست کروں گا حضری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ماحول بنا اور ہم ایک فیصلے تک پہنچے اس سے قبل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اگرچہ وہ رسمی نہیں تھی لیکن انہی مسائل پر گفتگو رہی اور اس میں ہمارے سپیکر صاحب میں تھے مسلم لیگ کے دوست میں تھے مہر کیف آج پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا بلوستان کی زمینی الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم اپنے آفیس میں ہیں تو آپ یہاں تشیول آئے اور مزید معاملات ہم یہاں دائے کرتے ہیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیشرفت ہے کہ بلوستان میں اگر ہم تینوں جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ممبر جو ہے وہ بلا مقابلہ آ جائیں گے اور اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو وہ نہ ہونے کی برابر ہے تو یہ ایک سیاسی ماحول میں ایک اچھی پیشرفت ہے اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہمارے گیلانی صاحب الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دے تاکہ ایک پالی بل میں ایک اچھا سا ماحول بنے تو یہی جند گزارشات تھی جو حضرات کے سامنے رکھی باقی معاملات پھر بعد میں انشاء نہ دیکھیں جی میں ادھر خواست کروں گا یوسوزہ گرانی صاحب سے آپ سے محاطب ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکرٹی جنرل صاحب اور اولانا عبدالغفور حیدری صاحب جکرانی صاحب اور جی یو آئے کا ڈیلیگیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیٹیریٹ مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری ایک مذاکراتی ٹیم تھی متحدہ ایک لمنٹ کی طرف سے جس میں ہار صاحب بھی تھے میں بھی تھا خوشید شاہ صاحب بھی تھے نوید کمر صاحب بھی تھے اور راجہ پرویز ارشرف صاحب بھی تھے ہم دو تین مرتبہ مولانا صاحب سے ہم نے بات کی تو وہ ہم نے ایک سلسلہ جاری رکھا اور پھر اس کے لیے جو فائنل چیف منسٹر صاحب نے جھکرانی صاحب نے اور صدر صاحب نے خود ان سے بات کی تو آج جو ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مولانا صاحب نے عمرے پہ جا رہے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو جو یہ انڈرسٹیننگ ہوئی ہے بدن دا پارلیمنٹ ایک بہت اچھی موو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کہ ہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اچھی برکنگ ریلیشنشپ ہو اور اس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو ووٹ کریں گے دوسرے کیا دیکھیں علیہ السلام بنیادی بات ہے یہ الیکشن جو چودہ تاریخ کو سینٹ کا ہو رہا ہے گفت و شنید اس پہ ہوئی تھی سیاست پہ گفت و شنید ڈیالوگ ہمیشہ رہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پریزنٹ صاحب نے ہمیشہ مفامت کی پولیٹکس کی ہے جناب آسل فیزرداری صاحب نے اور آج کبھی جو مل بیٹھنا ہے جو ان سے جو رجوع کیا گیا کہ یہ ان کی ہی ہدایت پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا چیئرمن بلاول صاحب کی مشافرت شامل ہے تو سیاست پہ گفت شنید رہتی ہے پہلے یہ چودہ تاریخ والے انتخابات سے ہم پھارک ہو جائیں تو مزید پیش رفت ہونی ہوئی تو ہو جائے گی غفور ایلی صاحب آپ سے سوال کرنے جانے تو آپ کو اس پروزس کا حصہ بننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے پریزنٹ کو بھی ہم نے دیکھا پرائیم میسٹر کو بھی دیکھا ہے سپیکر سپیکر کی جوان کو بھی ہم نے دیکھا ہے لیکن اب جب سینٹری باری آئی تو آپ لوگ پھر چل کر پیپرز پارٹی اور یقینہ مہم پارٹی سے بھی آپ کے مزارتات ہوں گے تو پھر یہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرور کیا تھی دیکھئے جو فیصلہ ہم نے کیا ہم اس فیصلے پہ اب بھی قائم ہے اور اس فیصلے کی توسیق کے لئے ہم نے مرکزی جنرل کانسل کا اجلاس رمضان المبارک کے بعد طلب کیا ہے دو صوبوں میں ہم گئے اور دو صوبوں کے جو صوبائی جنرل کانسل ہوتے ہیں ان سے مولانا صاحب مخاطب گئے میں نے بھی گفتگو کی ان کے جذبات اور حساسات کو بھی ہم نے نوٹ کیا تو اگلا فیصلہ اس میں یارد و بدل جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ اختیار مرکزی جنرل کانسل کا ہے یہ جو سینٹ کے اندر یعنی پالیمان کے اندر ایک دوسرے کو ووٹوں کا تباہ دلہ ہے اس کا فیصلہ ہم نے اس وقت بھی کیا تھا کہ حکومت سازی میں ہم فیلال شریک نہیں ہوں گے البتہ پالیمان کے اندر جو بھی حضور ہے جیسے کمیٹیاں آگے ہوں گی یا ایک دوسرے کو پالیمان کے اندر ووٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ آج ہم نے ایک رائے قائم کی ہے تو یہ ایک مصبت رائے سامنے آئی ہے تو انشاءاللہ ہم سیاسی لوگ ہیں آگے بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے مولا صاحب یہ فرما دے جگہے کہ پی ڈی اے بری اور مولا فضل رحمان کا بہت عائم کردار دا نواز شریف صاحب کو باپر سنانے میں ان کی مسلمی دون کی دے وخائی پہ کیا کہیں گے کہ اس پارٹی نے ہمیشہ مشکل میں آپ کا ساعت لیا ہے تو اس دون کو کس کا آپ کمپیر کریں گے لوگ کمیونٹس تینکیو جی تینکیو تینکیو جی